تارک صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فوج کی اوپر آپ نے بھی نام لے لے کے تقریریں کی سارا کچھ ہوا جلسے جلوسوں میں پی ٹی ایم کے مجھے پتا تھا کہ وہ جلسے جلوس ہوتے تھے تو وہ اس کے اندر نعرے لگتے تھے تو کہا جاتا تھا یہ تو ہے یہ تو ہے ہی پاکستان کے دشمن کا ایک سازش ہے اس کے پیچھے انڈیا ہے اب لیکن یہ جو دو دن پہلے ہوا ہے یہ تو پوری قوم کو ایسی آگ لگی ہے کہ خدا کی پناہ ہے کچھ عکل کرنے کے ہمیں سمجھ ہوش کے ناکھوں لینے کی روتا ہے آپ سب کو مجھے وارڈا صاحب کی پارٹی کو سب کو بسم اللہ الرحیم ملک صاحب میں آپ کی اس بات سے بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے اس میں بلا تفریق ہے کہ کس کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے یا جس طرح آپ نے ابھی بڑا اپنے ابتدائی ریمارکس جو آپ نے دیئے ہیں اور جو آپ نے اپنا انٹرڈکشن دیئے ہیں پروگرام کا اس میں بڑا اچھا آپ نے ایک انیلیسس دیا ہے کہ اس میں ہر شخص کو ایک پوزٹیو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور جس میں میڈیا ایک بہت بڑا کردار ہے ہمارے پاس اس وقت سورس آف انفرمیشن دو ہی ہیں میں تو اب پرنٹ میڈیا ضرور موجود ہے لیکن دو سب سے بڑے جو ہیں وہ آپ کا یا تو آپ کا الیکٹرونک میڈیا ہے اور یہ آپ کا سوشل میڈیا ہے اب اس میں جو بات اور جو ٹرینڈز اور جو باتیں جس طرح آپ نے کہا کہ اداروں کے خلاف موجودہ حالات میں دیکھی جا رہی ہیں یہ واقعی افسوسناک ہیں اب میں اس میں یہ کہوں جناب کے یہ فلان اور فلان میں اس بیس میں جانا نہیں چاہتا یہ تو سب کو پتا ہے کہ کون کر رہا ہے اور کس حد تک ان معاملات کو آگے بڑھایا گیا ہے لیکن دیکھیں جو ادارے ہوتے ہیں یا جو افواج ہیں یا انٹیلیجنس کے ادارے ہیں کوئی بھی ہیں وہ کسی نہ تو کسی فرد کی ملکیت ہے نہ وہ کسی جماعت کی ملکیت ہے اور نہ ان کی کوئی ہمدردی یا ان کی کوئی سپورٹ کسی ایک جماعت کے ساتھ ہے انہوں نے ہمیشہ ریاست کی بات کی ہے ریاست کی پیچھے کھڑے ہونے کی بات کی ہے اگر حفاظت کی بات کی ہے تو ملک کی کی ہے اگر جان کے نظرانے دیئے ہیں تو اس ملک کے لیے دیئے ہیں اس ملک کی سردوں کی حفاظت کے لیے دیئے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی منٹالیجنس ادارے یا کوئی فوج یا ہمارے کوئی لا انفورسنگ ادارے یا کوئی پولیس کا سپائی بھی وہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے لیے تو اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں فلان لیڈر کے لیے جو ہے اپنی جامع شادت نوش کر رہا ہوں ہمیشہ کہ ملک اور قوم کی بات کی ہے تو اس حلسل میں یقیناً ہمیں اپنا پوزیٹیو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کچھ سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے پارلیمان کے فلور کے اوپر اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے